السلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ کا رمضان نعمت بھرا رحمت بھرا حضر رہا ہوگا اللہ تعالی اس ماہ رمضان میں ہمیں دھیروں خوشیہ نصیب فرمائے اور ہمیں دھیروں نعمتے و برکتے عطا فرمائے آمین میں یہاں پہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کاہلی سے سبسکرائب کر لیں آج میں آپ لوگ کے لئے جھٹ پڑ سے تیار ہونے والے سینڈویچ کی ریسپی لے کے آئیوں یہ بہت ہی لائٹ سے سینڈویچ ہے بہت ہی جلدی تیار ہو جاتے ہیں آپ اسے افطار میں بھی لے سکتے ہیں اور آپ اسے شام میں بھی چائے کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں حمزان کے علاوہ یہاں پہ سب سے پہلے میں سوس تیار کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے دو چمچ میونیز اس کے اندر میں اٹھ کر رہی ہوں دو چمچ کیچپ اور ساتھ ہی کٹی ہوئی لال میشٹ میں ان سب کو اٹھ کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ایک مزہ دار سی سوس تیار کر لوں گی سوس تیار کرنے کے بعد جلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے بوائل چکن لے لیا ہے چکن کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں شریڈ کر لیا تھا اب اس کے اندر میں اٹھ کر رہی ہوں میونیز ہاف ٹی سپون نمک اور اس کے بعد میں اس کے اندر اٹھ کر دوں گی کالی میشٹ کالی میشٹ نمک اور میونیز اٹھ کرنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ چکن والا بیٹر اچھی طرح سے میونیز کے ساتھ سٹک ہو جائے اس کے بعد میں نے لے لی ہے تین عدد بریڈ ایک سینڈویش کے لیے آپ کو تین بریڈ چاہیے ہوں گی اگر آپ نے زیادہ سینڈویش بنانے ہے تو آپ اسی حساب سے بریڈ کی قوانٹی انکریز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں بریڈ کو ہلکا ہلکا سا ٹوست کر لوں گی اس کے لیے میں نے طوے کے اوپر گھی لے لیا ہے اور میں بریڈ کو دونوں سائیڈوں سے ہلکا ہلکا سا ٹوست کر لوں گی اس کا ہلکا ہلکا براؤن کلر لے کے آنگی ہلکا ہلکا جب براؤن کلر آ جائے گا تو ہم اسے اتار کے سائٹ پر رکھ لیں گے یہ سنیکس آپ بچوں کو دے سکتے ہیں بچے اسے بہت شوک سے کھائیں گے یہ لائٹ سے ایزی سے ہوتے ہیں اور بہت ہی مددار بنتے ہیں بچے بڑے سب ہی اسے شوک سے کھاتے ہیں اب اپنے بچوں کو بنا کے لازمی دی جیگا ہے انشاءاللہ آپ کے بچے اسے بہت انجوائے کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میں تیار کر رہی ہوں ایگ میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا ہے اور اس کے بعد میں اٹھ تیار کر رہی ہوں جب ایک سائٹ سے ایگ اچھی طرح سے پک جائے گا تو میں اس کے اوپر نمک ڈال دوں گی آپ چاہے تو کالی مرش کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں بریڈ کے اوپر اپنے چکن والا بیٹر سپریڈ کر رہی ہوں جبکہ دوسری بریڈ کے اوپر میں نے جو سوس تیار کی تھی وہ میں سوس لگا رہی ہوں سب سے پہلے ہم نے ایک چکن کی لیئر لگانی ہے اس کے اوپر بریڈ رکھ دینے ہیں بریڈ کے بعد ہم یہاں پہ کھیرے کی ایک لیئر لگا دیں گے آپ چاہے تو کھیرے کے علاوہ یہاں پہ ٹماتر پیاز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسا انگریڈنٹ جو آپ کو پسند ہو آپ وہ بھی اس کے اوپر لیرنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر میں ایک کی لیئر لگا دوں گی ایک رکھنے کے بعد میں اس کے اوپر تھرڈ بریڈ رکھ دوں گی اس کے بعد میں اسے درمیان سے کٹ کر لوں گی ہمارے مزے دار سے جھٹ پڑ سے تیار ہونے والے سینویچز ریڈی ہیں آپ اسے چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں ایسے افطار مینیو میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائی سے آپ اس کو جیسے بھی جائیں یوز کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ملوں گی میں اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ till then take care اللہ حافظ اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا